وہ نہیں چاہتے کہ تُو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلیتی کا اصلی خیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا ناؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر میں آبسار شرما وپکش صاف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی کا رانچ یہ میرے شبد نہیں ہیں یہ بات کوئی اور نہیں بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکش جے پی نڈا کر رہے ہیں اور سمانانتر طور پر اس وقت دیش میں جو چل رہا ہے اس سے سپش ہو جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کشیتری دلوں کو روند کر ان کا ستتو ختم کر دینا چاہتی ہے راشتری طور پر بھی وہ ایک ماتر دل بن کر رہے جانا چاہتی ہے یعنی کہ ایک لوگتنطر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے وپکش کا کوئی کام نہیں ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں بی جے پی سے یہ کون سی سوچ ہے جس کے انترگت لوگ سبھا کے اندر وپکش کا کوئی کام نہیں ہے میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہوں گا بھاشپا کے ادھیقش جے پی نڈا نے کیا کہا دینک بھاسکر کی اس خبر کے بطابق جے پی نڈا اس میں بول رہے ہیں اور آپ کے سکرینز پر جے پی نڈا بولے ہم اپنی وچار دھارہ پر چلتے رہے تو دیش سے کشیتری دل ختم ہو جائیں گے ہماری اصلی لڑائی پریوارواد اور ونشواد سے ہے یہاں پر دو تین پہلو سامنے اُبھر کر آتے ہیں دوستوں کشیتری دل ختم ہو جائیں گے اور آپ دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہوں گے پنجاب کے اندر جن کے ساتھی تھے یعنی اکالی دل وہ ختم ہو گئے شیو سینا کو نیست نابود کرنا چاہتے ہیں یعنی پارٹی کو پلٹ کے رکھ دیا ہے دوستوں او دھو دھاکرے جو کی بالا صاحب دھاکرے کے بیٹے تھے اب پارٹی کی کمان ان کے ہاتھ میں نہیں ایکناچ شندے کے ہاتھ میں چلی گئی وہ پوری کی پوری پارٹی ہی دوپھاڑ ہو گئی یا نوچ دی گئی کیوں ای ڈی کے ڈر سے اب بیہار کی طرف چلتے ہیں اسی طرح سے جنتا دل یونائٹڈ پر لگاتار حملے جاری ہیں ان کے ساتھ سرکار ہے مگر کوشش کی جاری ہے کہ اس کا وجود بھی ختم ہو جائے اب غور کیا جائے اور پشم منگال کی طرف چلا جائے ممتہ بینر جی کو بے شک پشم منگال ویدھان صبح کے اندر دو سو سے زیادہ سیٹے حاصل ہوں مگر جب سے ان کی سرکار بنیے ایک کے بعد ایک ایسے گھٹنا کرم ہو رہے ہیں جس کے انترگت ممتہ بینر جی پر لگاتار نشانہ ساتھا جا رہا ہے انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ یعنی پرورتن ندیش آلے کی نظر انعیت صرف اور صرف وپکش پر ہیں اور اس کی تصدیق ہوتی ہے جی پی نڈا کے اس بیان کے ساتھ جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ کشیتری ادلوں کو ختم کرنا ہے اس کے دو فائدے ہیں فائدہ نمبر ایک ہم سب جانتے ہیں کہ راشتری طور پر کانگریس بی جے پی کو چنوٹی نہیں دے پا رہی ہے جہاں کانگریس کی سرکار بنتی ہے یا تو وہ گر جاتی ہے یا ہمیشہ خطرے میں بنی رہتی ہے راشتری طور پر اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کو کانگریس چنوٹی نہیں دے پا رہی ہے نمبر ایک نمبر دو بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ راشتری طور پر وہ نروادت سب سے مضبوط رہے اور کشیتری دل تمام جو سے چنوٹی دے رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کو ختم کیا جائے جو جے پی نڈا کی ویان بازی سے سپچت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو آج کے دو تین ہٹنا کرموں پر نگاہ ڈالنی ہوگی سنجھے راؤت کو کل گرفتار کر لیا جاتا ہے قریب سولہ گھنٹے کی پوچھتاچ کے بعد کیا یہ محض اتفاق ہے دوستو کہ سنسد کے اندر مہنگائی کو لے کر بحث ہونے والی تھی اور اس سے ٹھیک ایک دن پہلے سنجھے راؤت کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راج سبحہ اور لوگ سبحہ لگاتار دن بھر بادھت رہی کیونکہ وپکش مدہ اٹھا رہا تھا جس طرح سے سنجھے راؤت کو گرفتار کیا گیا ہے وپکش مدہ اٹھا رہا تھا جس طرح سے جھارکھنڈ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی جیب لپ لپا رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کانگریس کے تین ویدھائکوں کو گرفتار کرتی ہے پشم منگال پولیس آروپ کیا ہے ان کے پاس پچاس لاکھ روپے ہیں پھر کانگریس کا ایک اور ویدھائک جس کا نام ہے کمار جائے منگل وہ یہ آروپ لگاتے ہیں کہ ان میں سے تین میں سے دو ویدھائکوں نے انہیں دس کروڑ کا لالج دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ دس کروڑ رکھو ساتھ ہی ہم تمہیں نئی سرکار میں سواست منتری منائیں گے یعنی کہ جھارکھنڈ پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی نگاہ بنی ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں دوستوں جھارکھنڈ کے اندر صرف یہ گھٹنا کرم نہیں ہوا کچھ مہینوں پہلے پوجہ سنگھل نام کی اس آئی ایس آفیسر کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کے ذریعے کہیں نہ کہیں جھارکھنڈ کے مکھی منتری یعنی ہیمن سورین کے لیے مشکلات پیدا کرنا ایک ایک کر کے ایک ایک کشیطری عدل کو ختم کرنے کی معنو سازش رچی جا رہی ہے میں آپ کے سامنے صرف ترک رکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ان سوالوں کے کیا جواب ہیں اوپر سے جی پی نڈا صاحب کا یہ کہنا کہ ہم کشیطری عدلوں کو ختم کر دیں گے ایک بہت عجیب ہوگا یہ وطفاق ہے دوستو اس وقت دیش بیروزگاری کی سمسیہ سے دوچار ہے اس وقت دیش مہنگائی کی سمسیہ کا سامنا کر رہا ہے وپکش اپنے اسطط کی لڑائی لڑ رہا ہے مگر بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار پرسار لگاتار ہو رہا ہے غور کیجئے کیا کہا ہے جی پی نڈا صاحب نے دیش بھر میں بھاشپا کے دو سو پندرہ کاریالے بند کر تیار ہو گئے ہیں پاک سو بارہ کاریالےوں پر نرمان کارے چل رہا ہے آج بیہار میں سولہ بھاشپا کاریالےوں کا اوڈھاٹن اور سات کاریالےوں کا شلہ نیاس ہوا مجھے آپ کو بتلانی کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹیٹ آف دہ آرٹ پارٹی مکھیالے ہیں اور اب جیسے کہ خود جی پی نڈا صاحب کہہ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں ہاں پر پھر سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہو دیش بھر میں بھاشپا کے دو سو پندرہ کاریالے بند کر تیار ہو گئے ہیں پانچ سو بارہ کاریالےوں پر نرمان کارے چل رہا ہے آج بیہار میں سولہ بھاشپا کاریالوں کا اوڈھاٹن اور سات کاریالوں کا شلہ نیاس ہوا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں ایک ایسے وقت جب جن لوگ کی نوکرییاں ہیں وہ ہاتھ سے پھسلی جا رہی ہیں ایک ایسے وقت جب مہنگائی چرم پر ہے ایک ایسے وقت جب جنتہ کا دھیان صرف دھرم کا دھتورہ چٹا کر انہیں جو ہے اوکیوپائیڈ رکھا جا رہا ہے ان کے دھیان کو باٹ کر رکھا جا رہا ہے دھرم اور ہندو مسلم کی واہیات سیاست کے ذریعے ایک پولٹیکل پارٹی لگاتار اپنے اپنے کاریالے بنا رہی ہے اپنا ایکسپینشن کر رہی ہے اب آپ کو سمجھ آیا کیوں بار بار میں نے نیوز کلک کے اس منچ پر میں نے نیوز شکر میں میں نے بول کلب آزاد ہیں تیرے میں کیوں بار بار اس سیکرٹ الیکٹورل بانڈز پر سوال اٹھائے ہیں گپت چنعوی چندہ سورگی ارنجیٹلی جب ویت منتری تھے تب وہ دیش کے نام ایک سوگات لے کر آئے تھے جس کا نام تھا گپت چنعوی چندہ یعنی کی کوئی بھی ادیوگ پتی کوئی بھی ویقتی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو جتنا بھی پیسہ دے سکتا ہے اور اسے کالا دھن نہیں مانا جائے گا اور دلچسپ بات یہ کہ اگر یہی دھنہ سیٹ یہی بزنس ہاؤزز وپکش کو چندہ دیں گے اس کا پتہ چل جائے گا جب سرکار یہ یوجنہ لارہی تھی تو چنعوی ایوگ رزرو بانک اف انڈیا سب نے اس کے خلاف کہا تھا آپ کو یاد ہوگا آج سے کئی سالوں پہلے کچھ مہینوں پہلے میں نے وہ شو بھی کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سیکرٹ الیکٹورل بانڈز کا ویرود کسی اور نہیں بلکہ رزرو بانک اف انڈیا اور چنعوی ایوگ نیک یا تھا بگر باوجود اس کے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار یہ لے کر آئی اب آپ سمجھ رہے ہیں دوستوں کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار پرسار ہو رہا ہے کس طرح سے ان کے مکھیالے دھڑا دھڑ بن رہے ہیں یہ نہ بھولیے دوستوں کہ پارٹی مکھیالے بنانے میں کروڑوں کروڑ لگتے ہیں اور یہ بھی نہ بھولیے جہاں غور سے سنیے گا یہ بھی نہ بھولیے کہ کروڑا کے باد پی ایم کیرز فنڈ آیا تھا وہ پیسہ کہاں جاتا ہے کس کو جاتا ہے اس کو لے کر کسی سوال کا جواب نہیں ہے پی ایم کیرز فنڈ رٹی آئی یعنی سوچنا کے ادھکار کے انترکت بھی نہیں آتا ہے اور کہنے کو یہ ایک سرکاری فنڈ ہے کہنے کو یہ ایسا فنڈ ہے جو جڑا ہوا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ یعنی کہ پردھان منتری کے پد کے ساتھ جو کہ ایک سامویدھانک پد ہے یہ کوئی راجنیتک پد نہیں ہے یہ ایک سامویدھانک پد ہے باوجود اس کے ان کے نام سے جڑا ہوا ایک فنڈ وہ رٹی آئی کے انترکت نہیں آتا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو electoral bonds secret electoral bonds اوپر سے PM cares fund اوپر سے کارکرم کی شروعات میں میں نے آپ کو جیسے بتایا بھارتی جنتہ پارٹی کا اس قدر پرچار پرسار ہو رہا ہے کیا ان کا اپس میں کوئی لنک نہیں ہے میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بطابق اگر آپ اس پارٹی سے سوال پوچھتے ہیں تو اسے دیشدروہ کی سنگیا اسے دیشدروہ کی category میں مانا جائے گا مگر ماف کیجئے گا یہاں news click میں ہم سوال پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ہی ایک سوست لوگتنطر کی پرمپرا ہے سوال پوچھنا گناہ نہیں ہے یہ سوال پوچھتے ہیں پترکار یہ سوال پوچھتا ہے وپکش اور اسی وپکش ہو چاہے مہراشتہ ہو چاہے ڈلی ہو چاہے بحار ہو چاہے پشش منگال ہو ایک ایک کر کے سب کو روندہ جا رہا ہے کہیں ED کے ذریعے کہیں CBI کے ذریعے کہیں income tax کے ذریعے یا پھر کہیں ان کے پرچار تنتر کے ذریعے چاہے وہ بولی وڈ ہو چاہے 24 20 گھنٹے کی نیوز چینل چاہے وہ روز چھپنے والے اخبار یہ تمام سوالات ہیں اور ان سے بچا قطعی نہیں جا سکتا میں آپ کے سامنے کچھ اور بات رکھنا چاہتا ہوں نئی سنسد بھون کی آدھار شلہ رکھی جا چکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دیش کے سامنے اشوک چکر دکھایا گیا تھا اور اس اشوک چکر پر ویراج جو تین شیر تھے اس کو لے کر بھی ایک ویواد پیدا ہوا تھا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس نئی سنسد میں ویپکش اور پریس کی بھومکہ نہائیت ہی سیمت ہوگی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اٹکلیں سہی ہیں کیا اس نئی سنسد کو بنانے کی ساف وجہ یہ ہے کہ دیش کے سامنے پردھان انتری نارید رموڈی کی ویراثت کو اور زیادہ ریکھانکت کیا جائے اور زیادہ انڈلائن کیا جائے اور زیادہ مضبوطی سے رکھا جائے میں ایک بات بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیش ایک لوگ تنتر ہے یہ راج شاہی نہیں ہے یہ رویل پریوار نہیں ہے یہ راج مہاراج نہیں ہے اس لیے جب اس لوگ تنتر میں چہرے یاد کیے جاتے ہیں تو ان چہروں کے سامنے سامویدھانک پد بھی ہوتے ہیں جب چہرے یاد کیے جاتے ہیں تو ان چہروں سے جڑے ہوتے ہیں ان کے لوگ تنتر مول سامویدھان کے لیے ان کی لڑائی دیش کی عام جنتہ کے لیے ان کا جد جہد صرف طاقت کے آدھار پر صرف ایجنسیز کے آدھار پر آپ اتحاس میں اپنی چھاپ نہیں چھوڑ سکتے میرے ان شبدوں کو یاد رکھے گا دوستو شاید نہیں سنسد ہو جس کو لے کر کئی طرح کی آشن کائے ہیں یا جو ورطمان سنسد بھی کیونکہ آپ یہ نہ بھولیں پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقے سے بل پارت کیے جاتے ہیں جس طرح سے بل واپس لیے جاتے ہیں اور ان پر چودھوی اور پندروی لوگ سبھا یعنی 2004 سے 2009 اور 2009 سے 2014 کے بیچ جو لوگ سبھا تھی اس وقت بھی وپکش نے بلکل اسی انداز میں مددے اٹھائے تھے سنسد لگاتار بادھت رہی تھی وپکش لگاتار مددے اٹھاتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا 2G ماملے میں جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی کے لیے JPC پروب کو لے کر سنسد کتنے دنوں تک بادھت رہی تھی اور یہ ماملہ تھا 2009 سے 2014 کی بیچ واری لوگ سبھا میں کیا ہم یہ سب بھول گئے اور آج جب وپکش جنتہ کے مددے اٹھاتا ہے تو انہیں دیش دروی بتا جاتا ہے ایک بہت عجوبی بات کہا جاتا ہے جیسے کی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اس لئے میری آپ سب سے اپین کی حقیقت سے ہم نہ دوڑیں جو چل رہا ہے اس دیش مر اس پہ غور کیجئے جو میں نے آپ کو سلسلوار طریقے سے اپنے سکائر کرم میں بتایا چاہے جی پی نڈہ صاحب کی خواہشیں ہو چاہے سنجے راوت کی گرفتاری ہو چاہے کہنے کو لے کر مہنگائی کو لے کر بحث ہو یہ تمام مددیں ہیں اور ان کے بیچ کا لنک ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے اب اس آر شرمہ کو دیجے اجازت نمسکار